ملو گائیز کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری تو آئے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں تو دیکھنے جا رہے ہیں سیریز کا نیکس پارٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں جو انہیں سویم ان کی آنکھوں نے دکھایا ہے کہ سویم ماں نے اپنے پہلے پتر کو جنم لیتے ہی ندی میں بہا دیا شانتنوں ماؤن رہنے کے لیے وچنپدھ تھے گنگا ان کے ماؤن کو اپنی مسکان کی چناؤتی دیتی چلی گئی پرنتو میں تو سمیہ ہوں میں تو شانتنوں کے دوسرے پتر کا بہوشی بھی جانتا ہوں اگر جاؤ تو اس پتر کھٹی 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 کھٹ نہیں موسیقی دیکھیں مون مکھ سہاں کہاں نہیں جائے لیکھ ویدھاتا کا لکھا کون کسے سمجھائے کون کسے سمجھائے موسیقی مہاراج اتنی رات دیں مہاراج موسیقی 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 اُدھے بھی ہوتا ہے اور اَسْت بھی چندرمہ ویسے ہی نکلتا ہے اور ویسے ہی اپنے شیدل پرکاش کی ورشہ کرتا ہے پرکاش تو آتما ہے مہاراج اور آتما کے بینہ کچھ بھی سنبھو نہیں ہے تو پھر یہ پرکاش مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے مہاراج گروہ سنبھو تو آپ اسے دیکھنے کا پریتنا نہیں کر رہے ہیں مہاراج یہ اندھکار آپ کی کوئی سمسیہ ہے اور سمسیہیں جوجنے کے لیے ہوتی نہیں یہ ہی تو گٹھنائی ہے راج گروہ کہ میں چاہ کر بھی سمسیہ سے جوج نہیں سکتا ایسی کیا سمسیہ ہے مہاراج مہارانی میرے دو پتروں کی ہتھیا کر چکی ہے اور میں دیکھتے رہنے کے سواہے کچھ نہ کر سکا کیوں مہاراج کیوں کی میں وچن بت ہوں آپ وچن بت ہیں کہ مہارانی آپ کے پتروں کی ہتھیا کرتی جائیں اور آپ چھپ رہیں آپ راجہ ہیں ہستینہ پور نریش ہیں آپ کو ایسا اندھا وچن دینے کا ادھکار ہی نہیں تھا صحیح بات ہے جو وچن یا ہے کی آڑے آجائے مہاراج وہ وچن نہیں شاہب ہے اور میں وہی شاہب تو جی رہا ہوں راجگرو آپ اسے جی نہ کہتے ہیں راجن تو پھر آپ مرنا کسی کہیں گے کیوں کہ جو راجہ اپنے پتروں کے جیون کی رکشہ نہیں کر سکتا وہ اپنی برجہ کے جیون کی رکشہ کیا کرے گا میں پرارس نہ کروں گا کہ بھگوان ہستینہ پور کو آپ کی دوربلتا سے بچائے کیا آپ کو یہ اعنیائی دکھائی نہیں دیا راجن وہ شانتنو جو ہستینپور کا راجہ ہے اسے یہ اعنیائی دکھائی دے رہا ہے راجگرو تو ہستینپور نریش اس اعنیائی کو روکتے کیوں نہیں کیونکہ وہ شانتنو جو ایک ویکتی ہے وہ راجہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے راجہ کے وال راجہ ہی ہوتا ہے بیکتی بننے کا اسے کوئی اتیکار ہی نہیں آپ کا جیون جن سمودائی کے لیے ہے ایسا وچن دے کر آپ نے راج دھرم کو بھنگ کیا ہے میں تو آپ سے سہایتہ مانگنے کے لیے آیا تھا راجگرو راجہ مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا راجن تو پھر میں کیا کروں آپ اپنے اس وچن کی اگنی میں چلیے یہی آپ کا بھاکیا بھی ہے اور یہی آپ کا پرائش چیت بھی لانچن اور ورنگوں کے وہاں کی مار سہیے اور سوائوں میں اپنی ساہتہ کر کے اگنی کے ساگر سے باہر نکل آئیے آپ کی اسی دربلتہ سے ہی شکتی کا کوئی نہ کوئی امکور اوشش پھوٹے گا بھائیہ کو سنا سنا تو سہی بھائیہ پر ماننے کو من نہیں کرتا ندی چاہے گنگا جی ہی کیوں نہ ہو پر کوئی ماں اپنے بچوں کو اس طرح بہا سکتی ہے ماں تو سوائے ممتا کی گنگا ہوتی ہے بھائیہ لگتا ہے مہارانی کوئی وششت ماں ہے اور کیا ماں کے ایسے لکشن تو نہیں ہوتے ایک ایک کر کے تین راجکمار کو بہا چکی ہے بھائیہ راجمیل کا کوئی سماچار تو سناو سماچار تو وہی ہے چوتھا کمار جنما ہے مہاراج کی دشا دیکھی نہیں جاتی اجی دشا کیا کوئی بچے اکیلی مہارانی کے تھوڑے ہی ہیں پھر مہاراج ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہے اگر یہی حال رہا تو مہاراج کی آس سے ونش کی ریکھا ہی جاتی رہے گی بات تو ٹھیک ہے یدھی مہاراج آج چھپ لگا گے تو سمجھو چوتھا کمار بھی گیا آج نہیں چھپ رہے ایک ریزن ہے موسیقی مہاراج اس سمیں مہامندری چوتھے راجکمار کی مرتی پر شوک پرکٹ کرنے آیا تھا مہاراج چار پتری آر اب بھول سے ہتیا کو مرتو کہہ گئے مہامندری پرنتو یہ ہتیاں ہیں مہاراج تو پھر نیائے مورتی ادھیراج مہاراج نے اب تک اپرادی کو مرتو دنڈ کیوں نہیں دیا اپرادی کو مرتو دنڈ نہ ملنا ہی یہ صدق کرتا ہے یہ عرقیہ نہیں ہیں کیا آپ اس ویہنگے کو اچت سمجھتے ہیں مہامندری تو پھر آپ مہارانی سے پوچھتے کیوں نہیں یہ اسطری کون ہے مہاراج جیسے آپ نے ہماری مہارانی بنا دیا ہے اس اسطری میں اسطری کے تین گھنوں میں سے ایک گھن بھی نہیں نہ چیتنا نہ پریڑنا نہ ہی اُسسا یدی آپ پتی کے ناتے نہیں پوچھ پا رہے تو راجہ کے ناتے پوچھے کیونکہ راجی کو ایک یوراج دینا بھی تو آپ ہی کا کرتا ہے مہاراج یدی میں پوچھ سکتا مہامندری تو آج آپ کو یہاں میرے چوتھے پتر کی ہتیا پر شوق پرکٹ کرنے کے لیے نہ آنا پڑتا اور سب سے بڑے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یدی میرا پانچوا پتر ہوا تو اس کا بھاگ کے بھی ہمارا طور بھاگ کی ہی ہوگا میکنی اچھے پانچوا پر کچھے پانچوا پید اچھے پانچوا پید کچھے پانچوا پید اور بھاگ کی بات حیث موسیقی موسیقی چاہے میں جو بھی کروں آپ مجھ سے کبھی کوئی پرشن ہی کریں گے ہاں نہ تو میں تم سے کبھی کوئی پرشن کروں گا اور نہ ہی کارل چاہنے کی چیز چاہیں گے موسیقی موسیقی ایک گھنگا میں بایا جا رہا ہے کیا مسئلہ ہے تو اب وہ پوچھ بھی نہیں سکتے اگر پوچھیں گے تو وہ پرشن تو انہوں نے پہلے ہی وچن دیا وہ کوئی پوچھ نہیں سکتے نہیں واقعی صحیح بات ہے ایک بھئی ایک وچن بھی تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ اے وچن ہوتا ہے کہ آپ مطلب کے کچھ اور چیزیں نہیں پوچھ سکتے یہ نہیں کہ آپ جب ایک بچے کی مطلب کے بچوں کی ایک عطیہ کار رہی ہوں یا ان کو ایک ندی میں باہر ہی ہوں تو اس پر تو کوئیسٹن ضرور پوچھنا بنتا ہے کیونکہ روکنا بھی بنتا ہے اور پوچھنا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے وچن دیا لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ پانچ دفعہ ہو چکا بھئی اور ابھی تک بولے نہیں ہے پردان اس کے پیچھے کیا آپ جا رہا ہے نہیں ایسے ہی ہے لیکن یہ کہ دیکھو نا ایک بہت بڑا ایک انہوں نے وچن تو دے دیا لیکن ان کو ایک یہ اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک ان کے جو پتروں بھی ان کے ساتھ ہی اس طرح کا سین ہو جائے لیکن ہے دوسری طرح بھئی چاہے پراجہ ہیں چاہے ان کے گروہ ہیں چاہے ایک منتری کوئی بھی ہے نا وہ اس چیز کی اوپر ضرور ایک ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے ایک راجہ باندھ کے جو نا وہ فیصلہ کریں لیکن ہے وہ ابھی بھی بھئی ایک ایک قسم کا اٹھے ہوئے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں کہ وہ مطلب لازت یہ ہی لگ رہا تھا کہ وہ بول جائیں گے لیکن نہیں بولے دیکھو آگے بھئی بلکل اب دیکھتے ہیں نا ایک سپار میں تب تک کے لئے گوٹ بھائے ٹیک کیار